محمد آسیم نصیر ایک پاکستانی سیاستوطان ہے جو اگست 2018 سے پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن رہے ہیں اس سے کبھی وہ 2002 سے ماہ 2018 تک قومی اسمبلی کے رکن تھے وہ 20 نویمبر 1975 کو فیصل آباد کے ایک مشہور سیاسی اور زمیندار آرائی خاندان میں پیدا ہوئے وہ 2002 کے عام انتخابات میں حلقہ اہنے ستتر فیصل آباد تین سے پاکستان مسلمی کاف کے امیدوار کے طور پر پاکستان کی قومی اسمبلی کے لیے منتقل ہوئے انہوں نے 63,296 ووٹ حاصل کی اور پاکستان مسلمی قنون کے امیدوار محمد اکرم جہدری کو شکست دی وہ 2008 کے پاکستانی عام انتخابات میں حلقہ اہنے ستتر فیصل آباد تین سے مسلمی کاف کے امیدوار کے طور پر دوبارہ قومی اسمبلی کے لیے منتقل ہوئے انہوں نے 63,776 ووٹ حاصل کی اور محمد علال جہدری کو شکست دی وہ 2013 کے پاکستانی عام انتخابات میں حلقہ اہنے ستتر فیصل آباد تین سے مسلمی قنون کے امیدوار کے طور پر دوبارہ قومی اسمبلی کے لیے منتقل ہوئے انہوں نے 98,057 ووٹ حاصل کی اور مسلمی کاف کے امیدوار زہیر الدین کو شکست دی وہ پاکستان کے عام انتخابات 2018 میں حلقہ اہنے 101 فیصل آباد ایک سے آزاد امیدوار کے طور پر دوبارہ قومی اسمبلی کے لیے منتقل ہوئے اپنے کامیاب انتخاب کے بعد انہوں نے اگست 2018 میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان اعتماد نیوز ہر خبر اعتماد سے قومی اور بینوں لقوامی نیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹفیکیشن بیل کو پریس کیجئے